کسی کو اپنی جان کی فکر ہے کسی کو اپنی مال کی فکر ہے کسی کو اپنی اولاد کی فکر ہے لیکن میرے عزیزوں جانتے ہو ہم میں سے ایک ایسی جماعت ہے جس کو نہ دنیا کا خوف ہے نہ قیامت کا خوف ہے وہ کون سی جماعت ہے وہ جماعت ہے اولیاء اکران اس پر میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے ایک روز حضرت بھائیلول دانا شاہر امتلالی قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی راستے سے باشا حرون رشید کا گزر ہوتا ہے اس کی نظر پڑتی ہے سلام عرص کرتا ہے جواب ملتا ہے تو باشا حرون رشید حضرت بھائیلول دانا شاہر امتلالی قبرستان میں بیٹھا دیکھ کر کے یہ کہتا ہے کہ حضور آپ یہاں پر بیٹھیں آپ کو کوئی فکر ہے کی نہیں حضرت بھائیلول دانا شاہر امتلالی قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں فرماتے ہیں ہمیں کہا ہے کہ فکر ہے یہ سورج میری مرضی سے نکل لائے یہ چاند میری مرضی سے نکل لائے یہ ستارے میری مرضی سے نکل لائے یہ کائنات میری مرضی سے چل رہی ہے تو یہ جملہ سن کر کے باشا حرون رشید حیران ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اور حضرت بھائیلول دانا شاہر امتلالی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے کہ حضور میری سمجھ میں نہیں آیا تو حضرت بھائیلول دانا شاہر امتلالی فرماتے ہیں نادان سن میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان دیکھ حضرت بھائیلول دانا شاہر امتلالی تو نہیں بن سکتے لیکن ان اللہ کے ولیوں نے کیا کیا ہے ان اللہ کے ولیوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کی راہ میں سر کر دیا آج اللہ نے ہم پر پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے اے مرضی والوں اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مسجدوں کو آباد کیا ہے آج ہمارے گھر میں بڑی پرشانیاں ہیں بڑی مصیبتیں ہیں بیماری ہمارا گھر نہیں چھوڑ رہی ہے شیطانوں نے ہمارے گھر کو گھیل رکھا ہے اے مدھئی والوں شیطان آئے نہیں ہے شیطان نے تم کو شیطانوں کو تم نے بھلاوا دیا پوچھو کیوں محزن کہتا ہے حیال الصلاح کہنے والا انسان زبان انسان کی لیکن کہلہ کون رہا ہے کون کہلہ رہا ہے اللہ کہلہ رہا ہے محزن کہتا ہے حیال الفلاح ازان دے رہا ہے محزن لیکن کہلہ کون رہا ہے جس کے مانے جانتے ہو حیال الصلاح حیال الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف ہر انسان چاہتا ہے کامیابی لے اما کامیابی تمہارے گھر میں ہی ہے آج اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا ہے آج اپنے گھر سے شیطانوں کو نکالنا ہے اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے پھر دیکھئے یہ کیسے پریشانیات کے ختم ہوتے ہیں آج جناہ سے پریشانی آئی ذرا سی مصیبت آئی چل دیئے فلا حضرت کے پاس چلتے ہیں ان سے دعا کراتے ہیں ان سے تعویز لیتے ہیں پانی لیتے ہیں ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے تمہاری عقیدت ہے محبت ہے بڑی اچھی بات ہے جائیے پانی لیجئے تعویز لیجئے دعا کرائیے اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو وہ دعا کامیاب ہو جائے گی لیکن نمازوں کو چھوڑ کر کے پیس پیر صاحب کے پاس اب جا رہے ہو تعویزات کے لیے اور دعاوں کے لیے تو وہ دعا کی کوئی گارنٹی بھی اس دعا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے گارنٹی نہیں ہے گھر میں اببہ ناراض امہ ناراض اببہ کی سنتے نہیں امہ کی سنتے نہیں چل دیئے پیر صاحب کی خدمت کرنے کے لیے چل دیئے پیر صاحب کی خدمت کرنے کے لیے امہ ناراض امہ ناراض امہ چار دن سے بخار میں پڑی یہ لڑکے کو فکر نہیں ہے کہ جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دکھا دیں پیر صاحب گاؤں میں آگئے گھر نہیں چھوڑ رہے ہیں پیر صاحب آگئے گھر نہیں چھوڑ رہے ہیں ایک منٹ گلی پیر صاحب کو آرام کرنے نہیں دے رہے کونسی جگہ پاوے کونسا چومنے اے نوجوانوں اگر تم کو واقعی میں کامیابی چاہیے ہیں طرف کی چاہیے ہیں بلندی چاہیے ہیں تو اپنے والدین کو راضی کر لو سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت واہدی دونہ عزمتِ والدین نارے تکبیر نارے رسالت اے نوجوانوں تم کو واقعی میں کامیابی چاہیے ہیں ترختی چاہیے ہیں بلندی چاہیے ہیں تو اپنے والدین تو راضی کر لو راضی کر لو جسم خدا کی کامیابی تمہارے ختم چونے گی سبحان اللہ ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے کوئی بھی انسان ہو کسی کی حوصلہ افضائی ہو اس کو بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے میں آپ کی بستی میں آیا گھر سے نکلا اسٹیج پہ آیا آپ نے کھڑے ہو کر کے میرا استقبال کیا مجھے بہت اچھا لگا آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا مجھے بہت اچھا لگا میری دست بوسی کی مجھے بہت اچھا لگا لیکن اے نوجوانوں تم کو ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں اسٹھڑے ہو کر کے استقبال کرنے کا مصافحہ کرنے کا دست بوسی کرنے کا ہم سے پہلے اگر کوئی حق دار ہے وہ تمہارا باپ ہے باپ ناراض امہ ناراض پیر صاحب کو راضی کر رہے ہیں پیر صاحب کا تمہارے ٹھکے دار ہے پیر صاحب کیا کر رہیں گے تمہارا پہلے اپنے معاملات کو صحیح کرو پیر صاحب بھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعا کامیاب ہو جائے گی امہ ناراض کر کے اببہ ناراض کر کے چلے ہو پیر صاحب کے پاس دعاوں کے لئے اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو کامیاب ہو جائے دعا لیکن اس دعا کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر اببہ کو ناراض راضی کر کے امہ کو راضی کر کے امہ کی دعایں لے کر کے اپنے گھر سے رخصت ہوئے ہو اپنے پیر صاحب کے پاس دعاوں کے لئے تو میرے عزیزوں پیر صاحب کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی واقعی من نوجوانوں اگر تم کو کامیابی چاہیے ہے ترقی چاہیے ہے پلندی چاہیے ہے تو اپنے ماں باپ تو راضی کر لو راضی کر لو راضی کر لو قسم خدا کی کامیابی تمہارے قدم چونے گی اے نوجوانوں کے اپنے ماں باپ سے محبت کرو گے اپنی ماں باپ بات مانو گے ان کی نافرماری تو نہیں کرو گے میں تو یہ کہتا ہوں جلس پاک سے رخصت ہو تو بہت سنہرا موقع ہے والدین تمہارے گھر میں آج موجود ہیں اس جلس پاک سے جب رخصت ہو تو بستر میں بعد میں جانا پہنے اپنے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جا کر کے کھڑے ہو جا رہا اور ان سے کہہ دینا کہ میری امی جان میرے اپو جان ہم انجان تھے ہم والدین کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے لیکن آج ہم جلس پاک میں جب گئے ہیں تو ہم والدین کی عظمت کے بارے میں معلوم ہوا ہے تو ہم میری امی جان میری اپو جان ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں ابھی تک جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں انہیں غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں ایسے آج کے بعد سے کوئی دی ایسی ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی کوئی ایسی خطہ نہیں ہوگی جس میں آپ کو کوئی تقریق پہنچے پھر دیکھئے صبح ہوتے ہی کامیابی تمہارے خدم چھوئے پھر جاؤ پیر صاحب کے پاس مسکراتے ہوئے پیر صاحب کے زبان سے نکل نہیں پائے گا تمہارے لئے دعا کے لئے ہے وہ دعا کامیاب وہ دعا کامیاب امہ ناراض اببہ ناراض پیر صاحب کے تیچھے پڑے گئے میں حق کہتا ہوں سرچ کہتا ہوں پیر میں بھی ہوں میں کسی پر تنگ رہی ہوں پیر میں بھی ہوں پیر سے پہلے تمہارا ماں باپ ہے میں نوجوانوں اس وقت اگر تمہارے لئے سب سے بڑا کوئی پیر ہے وہ تمہارا باپ ہے باپ ہے باپ بہاد اندازت اس کے بعد کسی دوسرے پیر کا نمبر آتا ہے یہ والدین قسم خدا کی اللہ کی دیہن وہ نعمت ہے وہ نعمت ہے وہ نعمت ہے جب تک گھر میں ہے انہوں جوانوں قدر نہیں جب تک گھر میں ہے جب تک قدر نہیں ہے جس جن گھر سے نکل جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کاش ہمارا باپ زندہ ہوتا کاش ہماری ماں زندہ ہوتی آج ہم فلا مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں آج ہماری مصیبت کا حل ہماری ماں ہمارا باپ نکال جاتا ہے اے نوجوانوں جب تک وقت نکل چکا ہوتا ہے اے نوجوانوں تمہارے لئے سنہرا موقع ہے اپنے والدین کو راضی کرو ماں باپ سے محبت کرو گے اس کے بعد پیر صاحب سے محبت کرو قسم خدا کی یہ بھی محبت کامیاب وہ بھی محبت کامیاب مہ باپ سے نفرت کر کے پیر صاحب سے محبت کرنے والوں یہ اپنے دماغوں سے بات نکال دیجئے کہ پیر صاحب تمہارے لئے ٹھکے دار بن کر کے آیا ہے اگر اپنے معاملات کو صحیح کریں گے اپنے والدین کو راضی کریں گے نمازوں کے پاوند ہو جائیں گے مسرکی آلہ حضرت کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تب آپ کا پیر صاحب بھی ٹھکے دار بن کرتا ہوتا ہے آپ کا پیر صاحب بھی جو ہوگا تو آپ کا ساتھ دیتا ہے جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو تو پیر صاحب کچھ پڑھاتے ہیں کیا کرتے ہیں توبہ کراتے ہیں استغفار کراتے ہیں ٹھیک ہے یہی کہاتے ہیں نا بد مذہب بد اقیدوں سے دور رہنے کے لئے کہتے ہیں نماز کے لئے تعقید کرتے ہیں نماز کے پاوند ہو سب لوگ وعدہ کرتے ہو وعدہ کرنے کے بعد ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے آپ کسی پیر کے مرید ہو جاتے ہو لیکن اے نوجوانوں اے لوگوں اے مگہی کے سننہ سننی سعیل اقیدہ مسلمانوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیر صاحب کی باتوں پر عمل کرتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں آئیں کل جب لاغ ڈاؤن لگا ہوا تھا جانتے ہو لاغ ڈاؤن لگا تھا تمہارے گام لگا تھا نہیں لگا تھا لگا تھا جانتے ہو لگا تھا کئیسا تھا اچھا تھا خراب خراب تھا نا لاغ ڈاؤن پر گر میں قید کر دیئے گئے نا تو آزاد لوگ ہیں نا گر میں قید ہو گئے مجبوری تھی بھئی اوپر سے آدیش تھا آپ کو گھر میں رہنا ہے دوری بنائے رکھنا ہے صفائی شترائی رکھنا ہے گھر کے باہر نہیں نکلنا ہے ہماری عبادت کا ہے عبادت کا ہے کیا سب ہی جس کی جو عبادت کا ہے سب میں تعلی لگا دیئے گئے تھے جو بھی آپ کو جو کچھ کرنا ہے اپنے گھروں میں کریئے یہی تو نا آئیں جب مسجدوں میں تعلی لگ گیا تو گھر گھر نمائے گھر نماز ہی ایک بات بتاؤ تم اللہ کے ڈرس و نماز پڑھنے جا رہے تھے تو امام صاحب سے کوئی دشمنی تھی دشمنی نکال لے گا اب آیا ہے مزہ امام صاحب سے بدلہ لے گا اب چلو تعالیٰ لگا ہے مسجد کے باہر کھڑے ہو کلیس آئے گی سب سے پہلے امام صاحب کو بدلے گی اے امام صاحب تو مہین تو بولایا ہے واللہ یہ کیسے آئی امام صاحب سے کیا تو کوئی دشمنی تھی جب مسجدیں بن تھی تو گھر گھر نمازی آج ہماری مسجدیں کھل گئی ہیں وہ نمازی کہاں چلے گئے وہ نمازی کہاں چلے گئے اب لائن میں لگو جا کر گئے اب لائن میں لگو وہ وقت کوئی اور تھا یہ وقت کوئی اور ہے پہلے نمازیں فرض تھیں آپ کیا معاف ہو گئی ہیں میرے پاس پچاسوں سن آتے تھے لاغ ڈال میں حضرات اب کیا کریں اب تو ہماری مسجدوں میں تعلہ لگا دیا گیا آئے وہ نماز پڑھنے کہاں جائیں ہم نے کہاں نماز پڑھنے کی کوئی اجازت لینے کی ضرورت ہے یا کسی جگہ کی ضرورت ہے اپنے گھر میں مسلح بچھاؤ اپنے گھر کو مسجد بچھاؤ مسجد میں تعلہ لگ گیا اس کا بڑا افسوس گھر میں مسلح بڑا ہوا ہے مسلح ہے گرد لگی ہوئی ہے توفیق نہیں ہے اس کی گرد چھلا دیں گرد لگی ہوئی ہے وہ توفیق نہیں ہے اس کی گرد چھلا دیں ہفتوں ہو جاتے ہیں مسلح پر نظر نہیں جاتی ہے تعلہ لگ گیا بڑی فکر ہے ہماری عبادت گاہیں بند ہو گئیں آج تمہاری عبادت گاہیں کھل گئی ہیں اب تو جاؤ اب کب جاؤ گے پھر سے تعلہ لگوانے کا ارادہ تب نمازی بنو گے کیا اے میرے عزیزوں اے میرے نوجوانوں اے میرے بزرگوں اے میرے بھائیوں اپنے مسجدوں کو آباد کرتے نمازوں کے پابند ہو جاؤ جمعہ آیا گھر گھر نمازی کہ سنیچر کو نماز معاف ہے اتوار کی معاف ہے پیر معاف منگل معاف بد معاف جمعہ 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 فرض ہے جمعہ فرض ہے تمہارے لئے کیوں یار بلا بجیر اللہ کو دکا دیا دعا ہے اے میرے عزیزوں اگر واقعی میں تم کو کامیابی چاہیے ترقی چاہیے بلندی چاہیے تو نمازوں کے پابند ہو جاؤ پھر دیکھو نماز کی برکت سے تمہارے گھر میں کیسی رحمتیں نازل ہوتیں کیسی برکتیں نازل ہوتیں جو شیعتین تمہارے گھر میں گھسے بیٹھے وہ اس نماز کی برکت سے وہ شیعتین باہر نکلتے نظر نماز پڑھیں گے اپنے مشجدوں کو آباد کریں گے قسم خدا کی جلسہ کرانا بھی کامیابی جلسے میں آپ کا آنا بھی کامیابی پھر دیکھیں آپ کے گاؤں میں کیسی رحمتیں کیسی برکتیں ہوتی ہیں آج ہمارے پر تمام کاموں کے لئے فرصت ہے تمام کاموں کے لئے فرصت ہے لیکن ایک نماز میں صرف ایک نماز میں گرے ایبلیس لگایا رہا ہے دس سے پندرہ میرے پانچ نماز کا وقت نکال دیجئے تو ایک گھنٹے چوبیس گھنٹے میں صرف ایک گھنٹہ چاہیے آگا وقت ہوتا ہے چوراہوں پہ نکل جاتے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں چاہے کہ چسکیاں چل رہی ہیں ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کی برائی اس کی برائی یہ آگیا وہ فلاں ایسا یہ ایسا وہ ایسا اما میاں کبھی اللہ کے گھر میں جاؤ تو یہ فلاں ایسا فلاں ویسا نہیں ہوگا جب اللہ کے گھر میں بیٹھو گے کعبے کی طرف تمہارا رخ ہوگا تو تمہیں کسی دنیا دار کی فکر نہیں آگی تمہیں صرف اللہ کی فکر آئی کہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاو گے تو اللہ کی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کرو گے تو اللہ سے دعا کرو گے فلاں یا اللہ ہماری پرشانی کو دور فرماتے ہمارے گھر میں رحمت النور کی بارش حطا فرماتے پھر دیکھئے اللہ تعالی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا آپ کے رسک مذہبت کر گئے گا آپ کے گھروں میں رحمتوں برکتوں کی بارش بھی کرے گا کیوں رحمتیں چاہتے ہو کیا شیطانیت چاہتے ہو گئے رحمتیں چاہتے ہو برکتیں چاہتے ہو نمازوں کے پاوند ہو گئے قرآن کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں قرآن کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں اللہ دیکھیں یہاں پڑھے کوئے ہیں یہ سب لکھے ہیں پائدائیشی لکھے ہوئے ہیں پائدائیشی لکھے ہوئے ہیں انہیں جانتے ہیں یہ بیٹھے ہیں تاج عالم صاحب ہے یہی نام اینکا تاج رضا یہ عالم رضا رضا خیل لگیا ہے تو ایک پہچان ہو گئی انہیں جانتے ہیں مسجد جاؤ تو پہچان لو جب ملاقات ہے ہماری نہیں ہے تو پہچانے کیا جمہ جمہ جاتے ہیں امام صاحب آگے ہوتے ہیں ہم پیچھے ہوتے ہیں پہچانے کے پاس ہماری امام کو اپنے امام کی نہیں پہچانتے ہیں اے میرے عزیزوں جن جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر تمہارے پاس بکت نہیں ہے تو صرف قرآن کھولو قرآن کھول کے ایک رکم پڑھنے صرف ایک رکم پڑھنے میں یہ نہیں کہتا ایک پارہ پڑھو دو پارہ پڑھو تین پارہ پڑھو صرف ایک رکم پڑھو صرف مشکل سے پانچ میرٹ کا بکت جائے گا ایک تم کو وضیفہ بتا کریں جاتا ہے جب نمازہ نہیں پڑھیں گے تو امام کار ہو جائے گا امام خود ہی کلا جائے گا امام صاحب کا نام کتنے لوگ جانتے ہیں کیا نام ہے تاج رزا پڑھنے جاتے ہیں ان کے پاس کیا کرتے ہیں کالیس پڑھتے ہو کہ کرتے ہو کالیس پڑھتے ہو کہ پڑھتے ہو جلا پنچائت انٹر کالیت ای بی سی ڈی جب فاتحہ پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو جب تو دستان جاتا ہو فاتحہ پڑھنے کے لئے تو کیا کہتے ہو ای بی سی ڈی ای ای بی کہ کہتے ہو بہت اچھی بات دگری کالیت جاؤ ماسٹر بنو انجینئر بنو ڈاکٹر ہم اس بات سے منع نہیں کرتے ہیں لیکن اتنا تو کم سے کم علمی لے لو جب اپنے بڑے بردروں کی قبرستان میں جاؤ جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ ایک تین مردہ دور شریف اپنے واللہ شریف پڑھ کر کے کم سے کم بخش دو اتنا تو بن جاؤ یہ سی ایٹی کیٹ کیٹ مانے بلی تم کو نہیں کام آئے گی دیو جی ڈاک ڈاک مانے کتہ یہ کام آئے گا علیف سے اللہ کام آئے گا جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے یہ کام آئے گا نبی پہ درو شریف پھیجو گے یہ تمہارے کام آئے گا یہی درو شریف پڑھ کر کے اپنے بزرگوں کو بخش دو گے سکتا ہے یہ درو شریف کی برکت سے ان کی ذریعہ نجات پڑھ جائے یہ سب کام آئے گا ضرور پڑھو انگلیس پڑھو انگریز بنو بڑی اچھی بات ہے ماسٹر بنو انجینئر بنو ڈاکٹر بنو ہماری قوم ترقی کرے بڑی اچھی بات ہے لیکن میرے عزیزوں کم سے کم اتنا تو علم لے لو اتنا تو علم لے لو اللہ نے ہم پر پانچ وقت کی نماز فرض کی اس کی ادائیگی تو ہم سے پاہدے سے ہو جائے تو نے پاتیا کم سے کم دو چار صورت میں ہم کو چھوٹی چھوٹی چیز ہمارے ذہن میں کم سے کھا ہماری نماز تو ہو جائے جب نیت کرو گے تو کیا کہو گے چھوٹا سیاں بڑی سی ملی چھوٹے سو بڑی سو کیا کہو گے نیت کی میں نے پجر کی نماز پڑھنے گئے امام صاحب کے پیچھے تو کیا کہو گے نیت کی میں نے دو رکعات نماز فرض یہی کی نا واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا طرف کعب شریف کے پیچھے اس امام کے امام کوئی دی ہوئی خلال یہ ہے نا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر ٹھیک ہے اب آپ خاموش امام صاحب پڑھیں گے جو کچھ پڑھنا اب جھکو میں جائیں گے تو کیا پڑھیں گے آپ نے نیت ماننی امام خلط کرے گا لیکن سنہ آپ کو پڑھنا کتنے لوگ عشان سنہ جن کو آتی ہیں سبحانک اللہم بحمدکا وتبارا قسمکا وتعالا جددکا ولا الہ غیروں کتنے لوگ کو آتی ہیں کم سے کم اتنی تو صحبت اختیار کرلو اماموں کی علماءوں کی صحبت اختیار کرلو کم سے کم یہ چیزیں تو سیکھلو میرے عزیزوں ایک گنڈا بناو گنڈا نہ چلائے بات ہمیں بلائے لو ہم سن جانا بھی جانتے ہیں اور بھی ڈٹھنا بھی جانتے ہیں یہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے اے مسلمانوں تم سے یہ باتیں کی جا رہے ہیں یہ باتیں کسی دوسروں کے سامنے کی ہوتی تھے شاید وہ ایمان لے آتا ہے تم تو ایمان ہوا لے ہو الحمدللہ سنی سعیل حقیدہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تم تو سچے پکے مسلمان ہوا تم تو سچے پکے مسلمان ہوا صرف مسلقی آلہ حضرت کا نعرہ لگانے سے کام چلنے والا نہیں ہے اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے مسلقی آلہ حضرت کا مطلب جانتے ہو کیا ہے نمازوں کی پاوندی والدین سے محبات مسلقی آلہ حضرت کا یہ معنی نہیں ہے کہ سننی سمجھے آپ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات آگئی ہے کہ ہم تو سننی ہیں جنت ہماری ہمارے باپ کی ہے بے شک ہم بھی کہتے ہیں لیکن کم سے کم کچھ مال تو خریدو جنت کے لئے جنت کا سعودہ تو کرو تب ہی تو تمہارے نام کی رشتری وہاں پر ہوگی بگر پیسے کی رشتری کر لوگے کا بگر کچھ کی رشتری کر لوگے نماز پڑھوگے تب رشتری ہوگی ماباپ کی عزت کروگے تب رشتری ہوگی پلوسی سے محبت کروگے تب رشتری ہوگی اچھے کام کروگے تب رشتری ہوگی کیا عمل کریں گے آپ لوگ ماباپ سے محبت کروگے نمازیں پڑھوگے تھوڑا سا وقت نکال گے اپنے اماموں کے پاس جا کر کے بیٹھوگے جاؤگے اب پھر ان سے پوچھو امام صاحب ہم نماز پڑھوے آئے ہیں بتاؤ نماز میں کتنے فرائض ہیں کتنے واجبات ہیں کتنی سنتیں پھر دیکھئے کیسی آپ کے کھڑوں میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں پھر دیکھئے آپ کے زندگی میں کیسے نکھا رہا ہے پھر آپ کیسے کامیاب ہوگئے ہیں ماشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں خدا وند قدوس کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے ہم کو اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی طور پتا ہوگا آخر دعوانہ الحمدللہ بلک العالمین السلام